اور امام بخاری نے سو سے زیادہ احادیث اور اثار رفض ایزائن کے حق میں لی ہیں اور پہلے احادیث مولا علی سے لی ہیں تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں عمر سے ثابت کریں رفض ایزائن سے انہوں نے کہا چھڑ دیو روکو زرہ سبر کرو ہم علی سے ہی ثابت کرتے تھے ہیں تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ہاں خلقہ رہزین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس شخص سے حدیث لے کے کہ جو تینوں خلفہ کے ساتھ رہا رسول اللہ کے ساتھ رہا اگر کوئی حدیث منصوب بھی ہوئی تھی جو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہ پلا جلی مولا علی سے تو نہیں چپی بھی تھی مولا علی کی وہ حدیث ترمزی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مولا علی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تاکہیوں کہ نبیل اسلام جاں نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے یہ عدیث ابن ماجہ میں اور تین مزیمیہ اور امام بغاری میں جو ذرف اور یدین میں پہلی عدیث کے لے کے خنجیوں کے سارے سوال ختم کر دیئے پیسیفک اوشن کی گرائیوں میں اور اٹلانٹک کی گھنٹک میں بھیگنیے جا کے